موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج نو جنوری ہفتے کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ ریڈیو زرنبش کی آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں جمعہ کی صبح پنجگور بونستان کے دو الہدہ محلو بونستان کا مرکزی محلو اور چونگی سر میں واقعی تین مختلف گھروں میں پاکستانی فوج کی حمایت یافتہ ڈیت اسکارٹ کے کارندوں نے حلہ بول دیا ہے پنجگور کی علاقہ بونستان میں ڈیت اسکارٹ کے کارندوں نے بین ایم پنجگور کی سابق صدر ایوب اسرار رحمداد اور دیگر کے گھروں میں گھس کر عورتوں کو ضد کوپ کیا اور لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے مسلح افراد نے خواتین کو ضد کوپ کیا اور گولیاں چلائے جس سے اہل محلہ جمع ہو گئے لوگوں کے اکھٹے ہونے اور مداخلت سے ڈیت اسکارٹ کے کارندے اپنے مقصد میں ناکام ہوئے ہمارے نمائندے کے مطابق ڈیت اسکارٹ کا یہ گروہ شکو نامی ایک جرائم پیشہ شخص کی سربراہی میں متحرک ہے شکو کا اصل نام شکیل ولدی ڈاکٹر عبد الحمید ہے جو چونگی سربونستان کا رہنے والا ہے بلوچستان میں ڈیت اسکارٹ کے کارندے آزادی پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کی مدد کرتے ہیں یہ جرائم پیشہ مسلح افراد کے گروہ پاکستانی انٹیلیجنس کے ایمہ پر آزادی پسندوں کے رشتداروں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار اور تھوڑ پوڑ کرتے ہیں اور لوگوں کو اغوا کر کے فوج کی تحویل میں دیتے ہیں جن گھروں میں ڈیت اسکارٹ کے مذکور کارندوں نے حملہ کیا ہے ان میں ایک گھر بلوچ نیشنل موومنٹ پنجگور کی سابق صدر ایوب اسرار کا ہے جبکہ دوسرے رحمداد ولددین محمد اور ان کے دیگر رشتدار کے ہیں علاقہ مکینوں کے مطابق شکو اپنے گھروں کے ساتھ خون خرابے کی نیت سے آیا تھا لیکن اہل محلہ کی بروقت مداخلہ سے اسے ناکام لوٹنا پڑا لیکن جاتے ہوئے انہوں نے مذکور خاندان کو دھم کی دی کہ وہ اس خاندان کے بیس افراد کو قتل کرے گا رحمدد ولددین محمد ریڈیو زرنبش اردو سے وابستہ صحافی اور کالم نگار سفر خان کے والد ہیں متاثرہ خاندان نے زرنبش کو بتایا ہم پورا من لوگ ہیں اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں متاثرہ خاندان نے زرنبش کو بتایا ہم پورا من لوگ ہیں اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں ہمیں ڈیت اسکارٹ کے ذریعے تنگ کرنا اور ہمارے لئے مشکلات پیدا کرنا ہمیں حق زندگی سے محروم کرنا ہے ان گھروں میں رہنے والے لوگوں کا کسی بھی طرح کی ایسی کارروائے سے تعلق نہیں جس کے بنا پر ہمیں اس سلوک کا مستحق سمجھا گیا ہے مذکورہ خاندان کے افراد نے شکیل ولدی ڈاکٹر عبد الحمید کے خلاف علاقے کی تانے میں ایف آئی آر درج کروا کر انتظامیہ سے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے بونستان واقعے کے خلاف پارٹی کے مقامی رہنما ایوب اسرار اور صحافی سفر بلوچ کے گھر پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کاسلی سنگ کو قومی عدالت میں ہر گناہ کا جواب دینا ہوگا انہوں نے کہا بلوچستان میں لوگوں کو اجتماعی سزا کا سامنا ہے آزادی کی تحریک میں شامل کارکنان اور سچ لکھنے والے صحافیوں کی خاندان کو نشانہ بنانا معمول بن چکا ہے بونستان میں اسے دھورایا گیا ہے تاکہ تحریک کی ہمدردوں کو ڈرا کر قومی بقا کی جنگ سے دور رکھا جا سکے لیکن دشمن نوشتہ دیوار پڑھ لے کہ اس کے ہر ظالمان عمل کے نتیجے بلوچ قوم میں اس کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا بلوچستان میں ظلم جبر کا خاتمہ ایک آزاد بلوچستان کے قیام کے بغیر ممکن نہیں بلوچستان میں تمام طبقہ ہائے فکر اور علاقے کی لوگوں کو اپنے معمولی اختلافات کو بالا اطاق رکھ کر گلزمین کی دفاع اور اپنے حق کے زندگی کیلئے تحریک آزادی سے جوٹنا ہوگا کٹ پتلی وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر ڈی سی کچھی اور ڈی پی او کو عہدے سے ہٹا دیا گیا مچ میں پیش آنے والے اندھوناک واقعے کے خلاف چیف سیکرٹری بلوچستان نے مچ میں پیش آنے والے اندھوناک واقعے کے خلاف چیف سیکرٹری بلوچستان نے سانے مچ میں غفلت برتنے پر کٹ پتلی وزیرالہ کی ہدایت پر ڈیپٹی کمیشنر کچھی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹریکٹ انڈ سیشن جیج جوڈیشل کمپلیکس کے عدالت نے لیاری گینگوار کے سرغنا عزیر بلوچ کو تین مقدمات میں بری کر دیا ہے عدالت نے عزیر بلوچ کو تین مقدمات میں بری کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاسہ عزیر بلوچ کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ عدالت بغیر شواہد کے ملزم کو سزا نہیں دے سکتی پروسیکیوشن ملزم کے خلاف قواہ پیش کرنے میں ناکام ہوئی ہے ملزم کسی اور کیس میں نامزد نہ ہو تو اسے جیل سے رہا کیا جائے عدالت کی جانب سے عزیر بلوچ کو پولیس مقابل اقتام قتل اور ہنگام آرائی کے تین مقدمات میں بری کیا گیا ہے شریک ملزمان ان مقدمات میں پہلے ہی بری ہو چکے تھے صوبہ بلوچستان کے علاقے مچ کی کوئلہ فیلڈ میں نامعلوم افراد کے حملے میں حلاق کیے جانے والے ہزارہ متاثرین کے لوحقین کا اپنے پیاروں کی میتوں سمیت دھرنا کل جمعہ کو چھٹے دن بھی جاری رہا اور دھرنے کی شرکہ وزیراعظم عمران خان کی آمد تک اس کے خاتمے اور میتوں کو دفنانے پر آمدہ دکھائی نہیں دے رہے اسلام آباد میں سپیشل ٹیکنولوجی زون ستھیورٹی کے قیام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہزارہ متاثرین کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں لیکن یہ کہنا کہ جب تک وزیراعظم نہیں آئیں گے ہم لاشوں کو نئی دفنائیں گے کسی بھی ملک کے وزیراعظم کو اس طرح بل اکمل نہیں کر سکتے پاکستان میں سوشل میڈیا پر وزیراعظم عمران خان کے اس بیام پر شدید ردی عمل سامنے آ رہا ہے اور کئی افراد ہزارہ لوحقین کے لیے عمران خان کی الفاظ کی مضمت کر رہے ہیں اور انہیں انتہائی قابل افسوس قرار دیتے ہوئے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب وزیراعظم تازیت کرنے مت جائے مگر لوحقین کا دل تو نہ دکھائے سودان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر اتفاق کرتے ہوئے بدھ کو سودان کے دار الحکومت خرطم میں معایدہ ابراہیم پر بازابطہ طور پر دستخط کر دیے ہیں امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منچن نے واشنگٹن ڈی سی کے جانب سے جبکہ سودان کے وزیر انصاف نصر الدین عبدالباری نے خرطم کی طرف سے اس معایدے پر دستخط کیے دستخطوں کی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئی نصر الدین عبدالباری نے کہا کہ سودان اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتا ہے اور ان تعلقات کو اپنے اور خطے کے مفاد میں پروان چڑھائے گا انہوں نے کہا کہ خرطم امریکی وزیر خزانہ کے اس تاریخ دوری کا بھی خیر مقدم کرتا ہے اور پر امید ہے کہ یہ دورہ سودان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنائے گا امریکہ کے وزیر خزانہ سٹیون منچین نے بھی اپنے بیان میں امید ظاہر کی کہ معاہدہ ابراہیم پر دستخط سے اسرائیل اور سودان کے عوام کے زندگیوں پر شاندار اثرات مرتب ہوں گے جبکہ وہ ثقافتی اور اقتصادی مواقع کیلئے مل کر کام کریں گے ان کا کہنا تھا کہ سودان کو معاہدہ ابراہیم پر دستخطوں اور امریکہ کے قرض کا فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے خرطم کو بین الاقوامی بینکاری نظام میں شامل ہونے اور ریاستی قرضوں سے چھٹکاری کا موقع ملے گا صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو ان لوگوں کے خلاف سخت اقتام کرنے چاہیے جو چینی سافٹوئر بناتے ہیں یا اسے کنٹرول کرتے ہیں تاکہ قومی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے ایک امریکی افسر کا کہنا تھا کہ اگرچہ صدر ٹرمپ نے کامریز ڈپارٹمنٹ کو پینتالیس دن کی محلت دی ہے کہ وہ اس طرح کی لیندین کا تیم کرے جس پر پابندی ہونی چاہیے مگر محکمہ یہ کام بیس جنوری سے پہلے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے صدر ٹرمپ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چین سے تعلق رکھنے والی سافٹوئر اپلیکیشنز امریکہ میں سارفین کے استعمال کی ڈیوائسز کے ذریعے جن میں سمارٹ فونز ٹیبلیٹس اور کمپیٹرز شامل ہیں بڑے پیمان پر سارفین کی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں جن میں انفرادی اور نجی طور پر قابلشناخت معلومات بھی شامل ہیں اس طرح کی معلومات تک رسائی کی بدولت چین امریکی سرکاری اہلکاروں کی نقل حرکت کو مانیٹر کر سکتا ہے اور ان کی انفرادی معلومات اکھٹی کر سکتا ہے امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے بدھ کو کانگریس کی امارت کیپٹل ہیل پر حملے کی فوجداری تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے حکام نے جمعیرات کو جاری اعلان میں کہا ہے کہ سیکڑوں تفتیش کاروں کو کیپٹل ہیل پر حملہ کرنے والے مجرموں کی شناخت اور انہیں گرفتار کرنے کی ذمہ داری سوم پی گئی ہے دار الحکومت واشنگٹن ڈی سی کے قائم مقامٹار نے مائیکل شیرون نے کہا ہے کہ فیڈرل کوٹ نے ہنگامہ آرائی کرنے کے الزام میں پندرہ افراد کو چارج کیا ہے جبکہ چالیس افراد پر دار الحکومت کی خصوصی عدالت نے فرد جرم آئید کی ہے مائیکل شیرون کے مطابق گرفتار مظہرین میں سے بیشتر پر غیر قانونی طور پر دار الحکومت میں داخلی کے الزامات ہے ان کے بقول وفاقی سطح پر ملزمان پر آئید الزامات میں حکومت املاک کی چوری اور آدشی اسلحہ سے متعلق اصولوں کی خلاف ورزی کے الزامات بھی شامل ہے مائیکل نے مزید بتایا کہ بودھ کو گرفتار کیے جانے والے ایک ملزم کی قبضے سے نیم خودکار اسلحہ اور گیارہ پیٹرول بم بھی برامت کیے گئے یاد رہے کہ بودھ کو کیپیٹل ہیل پر صدر ٹرمپ کے ہزاروں حامیوں نے اس وقت حملہ کر کے تھوڑ پور کی تھی جب ایوان میں نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتخابات میں کامیابی کی توصیق کا عمل جاری تھا مظہرین کے ہنگامہ آرائی کے باعث اجلاس کے ہی گھنٹے تک تاتل کا شکار رہا تاہم سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظہرین کو کیپیٹل ہیل سے باہر نکالنے کے بعد ایوان نے اپنی کاروائی دوبارہ شروع کرتے ہوئے صدارت انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کی بازابت طور پر توصیق کی جمہوریت کی علامت سمجھی جانے والی کیپیٹل ہیل کی امارت میں ہنگامہ آرائی کی امریکہ کے سابق صدور جارج ڈیبلیو بوش اور براک اوباما سمیت کئی مقامی اور عالمی رہنماؤں نے مضمت کی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی مذبان سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیے ہماری ویب سیٹ زرمبش ڈوٹ کم